محکے دار انہوں نے کہا کہ سردار اسمان بزدار جو ہیں وہ یار مار ہیں میرے بڑے احسانات ہیں ان کے اوپر لیکن انہوں نے گجرات کو بھی نکلیکٹ کیا اور ساری خرابیوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ سردار اسمان بزدار ہیں بسم اللہ الرحمن الرئی میرے خیال میں ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ میں نے صوبے کی خدمت کی ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کیا ریکارڈ ڈیولپمنٹ کرائی گوڈ گورننٹس اور یہاں پہ کسی کے دلات کوئی بیت کامی کاروائی نہیں کی ہے لہٰذا میں اپنے تمام پولیس کا بڑے دل سے احترام کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں جو عمید ہے کہ ان کے ساتھ ہم چل کے آگے چیزوں کو بہتر کریں گے میرے خیال میں میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے یہ مقعہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات یہاں آج کروں تو میری تو پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور سب کا میں دل سے احترام کرتا ہوں آپ محبت کا پیغام دے رہے ہیں آگے سے پتھر آ رہے ہیں پھر بھی آپ اوف تک نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ دیکھ لیں ہر کسی کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے یہ ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے بہت میں نے کبھی نہ کسی کے خلاف بات کیا ہے اور نہ میں آج کوئی سطح کی بات یا کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی کے خلاف ہم نے بہتری اس صوبے کی اور اس قوم کی خدمت کی ہے اور ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اس کو ہم آگے لے کے عوام کی مزید خدمت کریں جو میرے پی تنقید ہوتی ہے وہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی اوپر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے تحصیل ناظم کے حوالے سے آپ مانتے ہیں کہ ان کے احسانات ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑے احسان کی ہے ان پر ان کے والد پر دیکھیں جی دو ہزار ایک میں میں تحصیل ناظم بنا اس پر چودری صاحب چیف منسٹر نہیں بنے تھے میں دوسری دفعہ بھی تحصیل ناظم انتقید ہوا جب میں ہار گیا تو پھر مجھے چیتایا کیسے گیا ہے گجرات کا صرف یہ بتا دیں گجرات میں وہ بڑا کہہ رہے ہیں ہمارے جو فنڈز ہیں وہ بزار صاحب نے روکے ہیں بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے پورے صوبے کی خدمت کی ہے اور میں نے ایکوالی ڈیولپمنٹ کرائی ہے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی بلکہ ہر ڈیسٹک کو ہم نے ایسی ڈیولپمنٹ پیکج دیا اور یہ جتنی ڈیولپمنٹ میرے دور میں ہوئی ہے میرے خیال میں یہ ریکارڈ شاید ہے شاید ہی پنجاب کی ہسٹری میں کبھی اشت کا سوال ہے پرویز علیہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزار کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں یہ اس نیجرے سے پہنچے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کی پارٹی کھل کر موقف نہیں سامنے آرہا آپ کا اپنا سٹینٹ کیا ہے کیا موقف ہے کیوں آپ کو اتنا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ایک طرف آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں کیا وجوہات کے ہیں ہم اتحادی ہیں تو اتحادی حکومت میں اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں بٹ میں نے جو کیا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے آج کے کیس کے والے سے بتا دیں کہ جو غیر قانونی لسننس والا کیس تھا اس میں آپ کو جو ہے وہ کلین چٹ آر بی ایم کی حد تک مل گئی ہے مجھے عدالتوں سے انصاف کی امید ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے لوگوں کو انشاءاللہ پورے صوبے کی خدمت کی ہے اور میں نے ایکوالی ڈیویلپمنٹ کرائی ہے کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کی بلکہ ہر ڈسٹرک کو ہم نے ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ پیکج دیا ہے اور یہ جتنی ڈیویلپمنٹ میرے دور میں ہوئی ہے میرے خیال میں یہ ریکارڈ شاہد ہے شاید ہی پنجاب کی ہسٹری میں کبھی دی میرے خیال میں ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ میں نے صوبے بھی خدمت کی ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کیا ریکارڈ ڈیویلپمنٹ کرائی گوڈ گوورننٹ سے اور یہاں پہ کسی کے غلاب کوئی بھی اتقامی کاروائی نہیں کی ہے لہٰذا میں اپنے تمام پولیس کا بڑے دل سے احترام کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ ہم چل کے آگے چیزوں کو بہتر کریں گے میرے خیال میں میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں کہنے کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات یہاں آج کروں تو میری تو پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور سب کا میں دل سے احترام کرتا ہوں ہر کسی کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے یہ ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے برکہ میں نے کبھی نہ کسی کے خلاف بات کیا ہے اور نہ میں آج کوئی سطح کی بات یا کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی کے خلاف ہم نے بہتری کی اس صوبے کی اور اس قوم کی خدمت کی ہے اور ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اس کو آگے لے کے عوام کی مزید خدمت کریں جو میرے پی تنقید ہوتی ہے وہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے بیانی ایک اوپر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے